نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس دیش کے بولٹن کے اس وار روم میں آج بات امریکہ کے چناوی گھماسان کی ہوگی جو بائیڈن کی جیت تیہ ہے لیکن ٹرمپ کو ستہ کے چھن جانے کا بھے ہے پینسلوینیا کو لے کر نیا آدیش آیا ہے اس بیچ ٹرمپ قانونی جنگ کے لیے چندہ اکھٹا کر رہے ہیں بائیڈن کی جیت کے سنکیت کے ساتھ ہی چین روس اور پاکستان میں کھلبلی مچی ہے ان بڑی خبروں کے علاوہ رکھ کریں گے بیہار کا جہاں آنتیم چرن کا مددان ہو رہا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ان تمام خبروں سے لبریز دیش کا بولٹن اور جو بائیڈن کے بھاشن میں امریکہ کا نیا راشپتی دکھ رہا ہے لیکن ابھی بھی ان کی راہیں آسان نہیں دکھ رہی ہیں کیوں دیکھئے اس ریپورٹ میں جو بائیڈن کا یہ بھاشن بلکل پریسیڈنٹ والے سٹائل میں ہے ان کی بارڈی لینگویج میں راشپتی کا احساس ہو رہا ہے ان کا آدم وشواس بتا رہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے بادشاہ بننے جا رہے ہیں فیصلہ بھی ہو چکا ہے امریکہ میں پچھلے چناؤں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں جو بائیڈن دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی ستہ کے سروچ سنگھاسن پر بیٹھنے جا رہے ہیں لیکن ٹرمپ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں شک، شنکہ، آشنکہ کا بازار گرم ہے بائیڈن بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیت تیہ ہے لیکن ٹرمپ بار بار چوراؤں میں دھاندلی کاروپ لگا رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ سے ٹرمپ کے رخصتی ہونے والی ہے بائیڈن فل کانفیڈنس میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آکڑے شور مچا کر کہہ رہے ہیں کہ جیت ہماری ہونے والی ہے بائیڈن نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ٹرانزیشن یعنی ستہ ہستانترن کی تیاری کر رہے ہیں لیکن امریکہ کی سڑکوں پر ابھی بھی کوہرام مچا ہے ٹرمپ سمرتک ہار ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کئی جگہ پوسٹل بیلٹ کے ساتھ گڑھ بڑی کی خبریں بھی آئی ہیں اور امریکہ کے چناوی نتیجوں کے رجحان بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ اب جانے والے ہیں لیکن ٹرمپ کی زد کے آگے عدالت نے دخل دینا شروع کر دیا ہے امریکہ کی سڑکوں پر پچھلے کچھ دنوں سے اسی طرح کی تزویر اُبھر رہی ہے کہیں جوش اور جنون ہے کہیں ہار کے سنکیت سے سمرتکوں میں مائوسی ہے تازہ تزویر واشنگٹن کی ہے جہاں پولیس اور پبلک کے بیچ بھیلن تھو گئی ہے امریکہ میں جیسے جیسے ٹرمپ پچھوڑ رہے ہیں ویسے ویسے حالات بھائیوہ ہوتے جا رہے ہیں ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے امریکہ کے چناؤ کانونی پیچ میں فس چکا ہے جیورجیا میں بائیڈن کو بھڑت ملتے ہی پھر سے ووٹوں کی گنتی کرنے کا اعلان ہو چکا ہے ٹرمپ ہار رہے ہیں حالات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے نیتا ہی ٹرمپ سے دوری بنا رہے ہیں ٹرمپ کے عدھکاری ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس بیچ پینسلوینیا کو لے کر سپریم کورٹ کا اہم آدیش بھی آ گیا ہے کوٹ نے چناؤ کے دن آنے والے مطپتروں کو الگ رکھنے کا آدیش دیا ہے دونال ٹرمپ کے سمرتھک سپریم کورٹ کے سامنے پرداشن کر رہے ہیں پوسٹل بیلٹ کی کانونٹنگ پر روک لگانے کی مانگ ہو رہی ہے مشیگن کے دیٹرویٹ شہر میں ٹرمپ سمرتھکوں نے پرداشن کیا ہے واشنگٹن میں بھی ہاہکار مچا ہے سٹی کانونٹی بیلڈنگ کے سامنے ٹرمپ کے سمرتھک ہنگامہ کر رہے ہیں اس بیچ راشپتی چناؤ کے لیے مدگنہ جاری ہے پنسلوینیا جورجیا نورت کیرولینہ نیوادہ اور الاسکا کے فائنل لتیجوں کے آنے کا انتظار ہے ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے ریس میں ہار ماننے کو تیار نہیں ہے ٹرمپ نے مدگنہ کے بعد کانونی لڑائے لڑنے کے لیے ساٹھ ملین ڈالر کی رقم جھٹانے کا بھیان بھی شروع کر دیا ہے امریکہ کے چناؤی اتحاس میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب شالینتہ اور شرافت تاک پر رکھ دی گئی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ملک راشپتی اپنی ہار کو حضم نہیں کر پا رہا ہے اسے ستہ پر کابیز رہنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی جیت دیکھنا چاہ رہا ہے امریکہ کے چناؤی گھماسان پر پوری دنیا کی نظریں ہیں اور پوری دنیا چناؤی نتیجوں میں اپنا نفع نقصان تلاش رہی ہے دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان دکھتا ہے یہ دیوالی ہے صرف دیوالی